اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے علاوہ سورة القدر بھی آج انچاللہ حفظ القرآن سے رسکی اپلوڈ کی جائے گی آن لائن ٹیچنگ سنٹر جنرل پر وعلیکم السلام شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یقذیف بالحق قل قوف پر پڑھا جائے گا ان ربی نون مشدد پر غنہ کریں گے روا پر پڑھیں گے یا مدہ کو ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے یہ قوف بھی پر پڑھا جائے گا ساکن ہے قلقلہ بھی کریں گے اس قوف کو بھی پر پڑھیں گے وفقی صورت میں یہ بھی ساکن ہوگا اور قلقلہ بھی کرنا ہے علام الغیوب علف مدہ اور وعو مدہ کو ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے غوین پر پڑھنا ہے باساکن پڑھا جائے گا وفقی صورت میں اور باساکن پر قلقلہ بھی کریں گے قل ان ربی الحق وما یبدع الباطل وما یعید دو قوف دور پر پڑھے جائیں گے بڑی مد کو پانچ علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے باساکن پر قلقلہ کریں گے علف مدہ اور یا مدہ یہاں بھی ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے توان پر پڑھیں گے با اور دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي قوف بود پر پڑھیں گے نون کا اخفہ ہوگا نون مشدد یہاں غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا چھوٹی مد کو تین علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے کھڑی زبر اور یا مدہ کو بھی ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے وَإِنِ اَتَدَئِتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيْا رَبِّي تَدَئِي يَالِينَ ہے علف مدہ اور وَاو مدہ کو ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے چھوٹی مد کو تین علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے اور وَاو پور پڑھا جائے گا یا مدہ یہاں بھی ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے اِنَّهُ سَمِيعُ قَرِب نون مشدد پر غنہ کریں گے الٹا پیش اور یا مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے تنوین کا اخفہ ہوگا قوف پور پڑھیں گے روح بارک پڑھیں گے یا مدہ یہاں بھی ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنی ہے با ساکن پر قلقلہ کریں گے با ساکن پڑھا جائے گا قل ان ضللت فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ احتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ انہو سمیع قذیب وَلَوْ تَرَائِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب وَلَوْ وَوْلِينَ ہے رَوْ پُرْ پَڑھیں گے چھوٹی مد کو تین علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے وَوْ مَدَّا أَلِفْ مَدَّا ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے وَوْ وَوْلِينَ ہے یہ بھی یہاں بھی خواہ پر پڑھیں گے وَوْ مَدَّا أَلِفْ مَدَّا ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے ادھا غام معالغنہ ہوگا یہاں پر تنوین کا اخفہ ہوگا رَوْ بَرِق پڑھیں گے خواہ پر پڑھنی ہے یا مَدَّا ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے با ساکن پڑھا جائے گا وَوْفْ کی صورت میں اور با ساکن پر قلقلہ کریں گے ملانے کی صورت میں ادھا غام معالغنہ ہوگا وَلَوْ تَرَائِذْ فَزِعُوا فَنَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِمْ مَكَانِ قَرِيب وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ قَوْف پر پڑھیں گے علف مدہ کھڑی زبر علف مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے چھوٹی مد کو تین علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے ہاں ساکن پڑھا جائے گا وَوْفْ کی صورت میں وَأَنَّا لَهُمُ تَنَاغُشُ مِمْ مَكَانٍ بَعِيد نون مشدد پر غنہ کریں گے کھڑی زبر علف مدہ علف مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے ادھا غام معل غنہ ہوگا یہاں پر اقلاب ہوگا یا مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے دال ساکن پڑھا جائے گا وَفْ کی صورت میں اور دال ساکن پر قلقلہ کریں گے وَأَنَّا لَهُمُ تَنَاغُشُ مِمْ مَكَانٍ بَعِيد وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلَ قَافْ رَا قَافْ پُر پڑھیں گے دال اور با ساکن پر قلقلہ کرنا ہے وَأَوْ مَدْدَا كَرِزِير ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے نون کا اخفہ ہوگا لام ساکن پڑھیں گے وَفْ کی صورت میں وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد قَافْ غَيْنْ پُر پڑھیں گے قَافْ ساکن ہے قلقلہ کرنا ہے وَأَوْ مَدْدَا الِفْ مَدْدَا یَا مَدْدَا ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے یہاں پر اِذَا غَامْ مَعَالْغُنَّهُ ہوگا اقلاب ہوگا دال ساکن پڑھیں گے وَفْ کی صورت پر اور دال ساکن پر قلقلہ بھی کرنا ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَكَ مَا فُعِيلَ بِأَشْيَاعِهِمْ نِنْ قَبْلِ یَا مَدْدَا ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے بھئی یالین ہے میم کا اظہار ہوگا یہ بھی یالین ہے بھئی علف مددہ وَو مددہ علف مددہ علف مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے ادغام معلغنہ ہوگا نون کا اخفہ ہوگا قوف پر پڑھیں گے بات ساکن پر قلقلہ کرنا ہے یہاں بھی لام ساکن پڑھیں گے وَفْ کی صورت میں اِنَّهُمْ كَانُوا نون مشدد پر غنہ کریں گے میم کا اظہار ہوگا علف مددہ وَو مددہ یا مددہ یا مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے ادغام معلغنہ ہوگا راک و باریک پڑھیں گے بات ساکن پڑھا جائے گا وَفْ کی صورت میں اور بات ساکن پر قلقلہ کریں گے وَحِیلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْدَهُونَ كَمَا فُوِعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلَ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِیب الحمدللہ سورة سفہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ کل کی لائف کلاس میں سورة الاحزاب شروع کریں گے جو نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ انلائن ٹیچنگ سنٹر چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ وہاں پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کے دعویٰ نیو اسلامی ٹیچر اوفیشل چینل ہے جن بہن بھائیوں نے رولز نہیں سیکھے ہوئے وہ اس کو جوائن کریں نیو اسلامی ٹیچر اوفیشل کی نام سیکھتین ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب قل ان ربی یقذف بالحق علم الغیوب قل جاء الحق وما یبدع الباطل وما یعید قل ان ضللت فانما اضل على نفسی وین اهتديت فبما يوحی فبما یوحی ایلی یا ربی انه سمیع قریب وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَأُوتَ وَأُخِذُوا مِمْ بَكَانِ قریب وَخَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَوْمُ تَنَابُشُ مِمْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِمْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَوَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ صدق اللہ العظیب انشاءاللہ توڑی دیر بعد رکو نوبر پانچ اپلوڈ کیا جائے گا سورت یونس کا آن لائن ٹیچنگ سمتر چینل پر انشاءاللہ ملتے ہیں کل جب تک کے لئے اجازت اپنا خیر لکھئے گا اللہ حافظ